یہ صرف اور صرف میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو تحریک لبائی کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے تھے بولتے تھے کہ یہ مول بھی نکلتے ہیں روڈ بلوک کر دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین آج آپ کو چند باتیں بتانی ہیں ویڈیو زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی انشاءاللہ شورٹ سی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں تحریک لبائی کے بارے میں اور آپ نے یہ لازمی ویڈیو کو لاز تک دیکھنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ویڈیو کو لاز تک دیکھیں ویڈیو اتنی لمبی ہونے والی نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں جب تحریک لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ سعید حسین رزوی صاحب جب روڈوں پہ نکلتے تھے تو عوام کیا کہتی تھی کہ مولویوں نے روڈ بلوک کر دیئے ایسے کہتی تھی یا نہیں کمیٹ میں ضرور بتانا آج جو صورتحال ہمارے پاکستان کی بنی ہوئی ہے بجلی کے بل گیس کے بل اس کے علاوہ اور مہنگائی ابھی یہ کم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کے لئے اور تیار رہے ہیں آپ ابھی تو بجلی بہت مہنگی ہونے والی ہے دوسری ایشیاں بہت مہنگی ہونے والی ہیں ہر چیز میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے پٹرول اور مہنگا ہونے والا ہے ڈیزل اور مہنگا ہونے والا ہے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں بہران کے لیے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ بنتا گیا ہے یہ صرف اور صرف میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو تحریک لبائی کے بارے میں اس طرح کی بکواز کرتے تھے بولتے تھے کہ یہ مولوی نکلتے ہیں روڈ بلوک کر دیتے ہیں یہ مولوی نکلتے ہیں تو عوام کا نظام درم برم ہو جاتا ہے یہ مولوی نکلتے ہیں تو معایشت خراب ہو جاتی ہے اب مجھے بتائیں آپ مولویوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے اب علامہ سعید ریزی صاحب کے ساتھ کیوں رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ نکلیں مہنگائی کے خلاف آپ نکلیں بلوں کے خلاف جب علامہ سعید ریزی صاحب نکلے تھے تب تو کوئی نکلانی تھا علامہ سعید ریزی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ابھی نکلو ابھی آپ کا جو مستقبل وہ بن جائے گا ہر بندے نے کہا مولوی آنے لگے ہیں کسی نے اتنا سیریس نہیں لیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو چکی ہے اب تحریک لبائی کو کیوں بلایا جا رہا ہے اب تحریک لبائی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں روڈ پر اب لوگوں کی مشکلات کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اب نکلیں آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے اور ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اللہ تو معاف فرمائے لیکن اس وقت بہت برے حال ہو گئے ہیں ابھی سے ابھی اس سے آگے جب جائیں گے تو پھر دیکھنے والے ہوں گے حال ابھی سے ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک گھر کے سکے بھائی پانچ مارے گئے اور ایک گھر کے تین سکے بھائی مارے گئے اس وجہ سے مارے گے بل کے گجہ سے کہ بل تو نے زیادہ لائٹ یوز کی ہے تو نے زیادہ لائٹ یوز کی ہے وہ اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح ہلاک کر دیا اب مجھے یہ بتائیں مہنگائی کی وجہ سے جو عوام پر یہ بم گر رہے وہ کن کی وجہ سے جب تحریک اللہ بھائی نکلی تھی تب عوام کیوں نے نکلی تب ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تحریک اللہ بھائی والوں کا اب کیوں عوام انہیں پکار رہی ہے علامہ سعید ریزیل صاحب نے کہا تھا کہ ابھی نکلو ابھی ہم نکلے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو لیکن عوام نے علامہ سعید ریزیل صاحب کا ساتھ نہیں دیا اس وقت جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے صورتحال ہم سب کو یہ چاہیے کہ تحریک اللہ بھائی کا ساتھ ہے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے آنے والے وقت میں میں پھر آپ کو یہ بہون کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے لائٹ بہت زیادہ مہنگی ہونے والی ہے آپ تو اپنے گھروں میں بلب نہیں جلا سکتے چھوٹا بلب جو ہوتا ہے وہ نہیں چلا سکیں گے تو بتائے مجھے گرمی میں کس طرح آپ گزارہ کیا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور کھڑے ہو جائیں تحریک اللہ بھائی کے ساتھ انشاءاللہ بھی آپ کھڑے ہوں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے لئے بہت بہتری ہوگی یہ میں دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اس طرح ہیں اس طرح لیکن میرے خیال سے میرے مطابق یہ بالکل پروفیکٹ ہے ابھی جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے کہ یہ مولوی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے تو آپ سب کو یہ سوچنا پڑے گا اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے آنے والے وقت کے لئے اور اپنے پاکستان کے لئے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ ہوں حق کے ساتھ کھڑے ہونا یا ہم نے ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ویڈیو اچھی لوگی ہو تو لائک کریں بیٹھنا اپنے لائے کے اظہار ضرور کریں تو حامد اجازت انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ